بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لئے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ وزار البعیہ اور تجارت یخرید فلوک چھوڑ دو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو یہ صورت جمعہ کی آیت نمبر نائن ہے اور آیت نمبر ٹین میں اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں فائضہ قضیت السلات جب تم نماز پوری کرلو فانتشرو فالعرضی تو تم زمین میں پھیر جاؤ وابتغو من فضل اللہ اور اللہ کا فضل تلاش کرو وذکر اللہ کسیرہ اور اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو لَأَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ ان دونوں آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ المبارک کی فضیلت و اہمیت بتائی ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں جمعہ کے دن کی کیا فضیلت ہے جمعہ کا دن مسلمانوں کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہتر دن جس پر سورج تلو ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے فی ہی خولی کا آدم اسی میں سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا و فی ہی ادخیر الجننت اسی میں وہ جنت میں داخل کیے گئے و فی ہی اخرجہ منہ اور اسی میں ان کو نکالا جائے گا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے یعنی بہترین دن جو مسلمانوں کی زندگی میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے مطابق بہترین دن مسلمانوں کے لئے جمعہ کا دن ہے یعنی جمعہ کے دن کی مسلمانوں کی زندگی میں بہت زیادہ فضیلت ہے اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن گسل کرتا ہے جس قدر ممکن ہو پاکیزگی حاصل کرتا ہے اپنے تیل میں سے تیل لگاتا ہے یا اپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو لگاتا ہے پھر نماز کے لئے نکلتا ہے اور اس طرح سے نکلے کہ دو آدمیوں کے درمیان میں نہ گسے اور جتنا کہ اس کے مقدر میں ہو نماز پڑھ لے اور جب تک امام خطبہ پڑے تو خاموش رہے تو اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے یعنی اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے نماز کے لئے جاتا ہے اور وہاں جا کر جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے یہ نہیں کہ بعد میں گیا اور پہلے صفحہ میں جا کر گسنے کی کوشش کی یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے یہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گیا اور خاموشی کے ساتھ امام کا خطبہ سنا تو اس کے لئے اللہ کی طرف سے بہت زیادہ عجر ہے یعنی اس کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں جمعہ کے دن کی مسلمانوں کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن میں ایک ایسا وقت آتا ہے اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ تعالی سے کسی جائز چیز کی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے لازمان عطا کرتے ہیں یہ سننے انسائی کی حدیث ہے انسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جمعہ کے دن جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو اس میں کوئی ایسا لمحہ اللہ تعالی نے بنایا ہوا ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں یعنی جمعہ کا دن مسلمانوں کے لئے بہت اہمیت کا دن ہے ایک اور حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو حریرہ سے روائت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر جمعہ کے لئے آیا اور امام کے نزدیک ہو کر بیٹھا پھر خطبہ سنا اور اس دوران خاموش رہا تو اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان ہونے والے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور مزید تین دن کے اور مزید تین دن کے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے اور جو کنکریوں سے کھیلتا رہا اس نے لگو کام کیا جامعہ ترمزی کی یہ حدیث ہے یعنی کنکریوں سے کھیلنے سے مراجی ہے کہ جس نے جمعہ کے خطبہ کی طرف توجہ ہی نہ دی ادھر ادھر دیکھتا رہا ادھر ادھر ہاتھ ماتا رہا تو گویا اس نے غلط کام کیا فضول کام کیا لگو کام کیا یعنی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان اس گھڑی میں اللہ تعالی سے جو بلائی بھی مانگے گا اللہ تعالی اسے عطا فرما دیں گے اور وہ گھڑی بہت تھوڑی دیر رہتی ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے یعنی وہ تھوڑی دیر کے لیے چاہے وہ آتا ہے لمحہ لیکن ہمارے زندگی میں آتا تو ہے ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے دن ہم خصوصی طور پر اللہ تعالی سے دعائیں مانگے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے خوب دھیان سے خطبہ سنتا ہے اور خطبہ کے دوران خاموش رہتا ہے تو اس جمعہ سے گزشتہ زمہ تک کے اور مزید تین دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو شخص اور جس شخص نے کینکریوں کو ہاتھ لگایا ہے یعنی دوران نے خطبہ کھیلتا رہا یا ہاتھ چٹائی اور کپڑے وغیرہ سے کھیلتا رہا ہاتھ لگا کر تو اس نے فضول کام کیا یعنی اس کی وجہ سے اس کے جمعہ کا خاص سواب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے یعنی مختلف احادیث میں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کی حضیلت بتائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر درود کی قصد کرو کہ یہ دن مشہود ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے حدیث نمبر 163 ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کسرس سے درود باگ پڑھنے کا حکم دیا ہے اسی طرح میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو حریرہ اور حضرت حضیفہ رضی اللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ہم سے پہلے لوگوں کو جمعہ سے دور رکھا تو یہودیوں کے لئے ہفتہ کا دن اور عیسائیوں کے لئے اتوار کا دن تھا اللہ تعالی ہمیں لائے تو اس نے ہمیں جمعہ کے روز کی ہدایت دی اور جمعہ پھر اس کے بعد ہفتہ اور اس کے بعد اتوار رکھا اسی طرح روز قیامت بھی وہ ہمارے پیچھے ہوں گے ہم دنیا میں آخری ہیں اور قیامت کے روز پہلے ہوں گے جن کا سب مخلوق سے قبل فیصلہ ہوگا اور یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے یعنی اس میں بھی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی فضیرت بتائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے تمہارے دنوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے بس تم اس دن مجھ پر کسر سے درود بیجا کرو اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے یعنی جمعہ المبارک کے دن کسر سے درود پاک پڑھنے کی وجہ کیا ہے کہ اس دن جو ہم درود پاک پڑھتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیش کیا جاتا ہے جمعہ کے دن درود پڑھنے کی اسلام میں بہت زیادہ فضیلت ہے اور یہ روایت ابود کی ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں بارکہ ہے حضرت عوض بن عوض سکفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن گسل کرے اور اچھی طرح گسل کرے پھر جمعہ کی تیاری کرے اور جلدی کرے اور نماز جمعہ کے لیے جلدی جائے اور پیدل جائے کسی سواری پر نہ ہو امام کے قریب بیٹھے وہ اور سے خطبہ سنے کوئی لگو کام نہ کرے تو اسے ہر قدم کے بدلے سال بھر کے روزوں اور سال بھر کے کیام انوافل اور عبادات وغیرہ جس طرح رات گزارتے ہیں اس کے برابر سواب ملے گا یہ ابودعوت کی حدیث نمبر تین سو پنتالیس میں ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے اور نسائی میں بھی ہے اور ترمزی میں بھی ہے یعنی مسلمانوں کی زندگی میں جمعت المبارک کی بہت زیادہ فضیلت ہے جمعت المبارک کو سید الایام کہا جاتا ہے انہیں دنوں کا سردار اس دن خصوصی طور پر عبادت کا احتمام کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنے چاہیے کہ اے اللہ ہمیں اس دن کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق اتا فرما اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہمارے زندگی میں وہ گھڑی بھی نصیب ہو جو قبیلیت کی گھڑی ہو اور ہمیں توفیق دے کہ ہم کسرت سے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پیش کریں کیونکہ اس دن جمعہ کے دن پڑا ہوا درود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطبق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جمعت المبارک کی فضیلتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یارب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ